مسلم لیگ نواز کے صدر شہواز شریف کی جانب سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کی خواہش اور پارٹی کی نائب صدر مریم نواز کی طرف سے مضاحمتی بیانیاں برقرار رکھنے پر اسرار کے بعد نواز لیگ اپنی سیاسی حکمت عملی اور بیانیے کے حوالے سے دو واضح دھڑوں میں تقسیم نظر آتی ہے گو کہ پارٹی کی حکمت عملی کا حتمی فیصلہ لندن میں موجود نواز شریف ہی کریں گے مگر دونوں گروپوں کی طرف سے کھل کر اظہار خیال کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی کے لیے کسی ایک روح کو متعین کر دے تاکہ یکسو ہو کر انتخابات سے قبل پارٹی اپنا لاحے عمل بنا سکے ایک طرف شہواز شریف نے اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ میں پیپرز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی واپسی کی کوششیں کی تو دوسری طرف مریم نواز اور شاہد خاکان ابباسی نے کھل کر اس کی مخالفت کر کے بلاخر اپنی بات منوالی اور پی ڈیم اجلاس میں دونوں جماعتوں کا دعوت نہیں دی گئی جبکہ ان جماعتوں کے رہنماؤں سمیت اپوزیشن ارکان کو دیئے گئے شہواز شریف کے اشائیے میں مریم نواز نے اسلامباد میں موجودگی کے باوجود شرکت نہیں کی اس حوالے سے مقامی میڈیا میں متعدد دعوے سامنے آ رہے ہیں جن کے مطابق زیادہ تر عرقین اسمبلی شہواز شریف کے موقف کے حامی ہیں اور وہ اگلے عام انتخابات سے کب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں تاکہ انتخابات میں کامیابی کے بعد مسلمی نواز کے حکومت بنانے کا راستہ آسان ہو سکے حال ہی میں دنیا نیوز پر کاملان خان کو انٹریو دیتے ہوئے شہواز شریف نے کہا کہ گھر کے اندر بھی برطن آپس میں ٹکرا جاتے ہیں کیا ہم ماضی کے قیدی رہیں؟ کنفرنٹیشن ہمارا راستہ نہیں ہم جے چاہتے ہیں کہ ہمارا راستہ مشاورت ہو اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا باہمی مشاورت کے ساتھ آئین کی حکومانی اور تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کر آگے بڑھیں انہوں نے کہا کہ جب میں جاؤں گا لندن علاج کے لیے تو میں ان کے ساتھ مشاورت کروں گا وہ میرے بڑے بھائی قائد اور والد کی جگہ ہیں اور وہ راضی ہوں گے بشرتے کے لیول پلینگ فیلڈ ہو شہباز شریف نے کہا کہ قومی مفاد کے لیے اگر نواز شریف کے پاؤں بھی پکڑنا پڑیں تو میں یہ کروں گا کیونکہ قومی مفاد کا معاملہ ہے شہباز شریف کے انٹرویو کے بعد سب کو انتظار تھا کہ نواز شریف کی صاحبزادی ہونے کے ناتے پارٹی کی پاکستان میں دوسری اہم ترین راہنما مریم نواز شریف کیا موقع اختیار کرتی ہیں سوال یہ تھا کہ کیا وہ بھی مفاہمت کی سیاست کی قائل ہو گئی ہیں تاہم اسلامباد میں پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے واضح کر دیا کہ اگر مضاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی طاقت کبھی کمزوری سے بات نہیں کرتی جہاں کمزوری دکھائی دشمن حملہ آور ہوگا مریم نواز کا کہنا تھا کہ کوئی بھی چیز ٹری میں رکھ کر نہیں ملتی آپ کو اپنا حق لڑ کر اور چھین کر لینا پڑتا ہے پارٹی میں موجود نواز شریف کے قریب سمجھ جانے والے سابق وزرعظم اور سینئر نائب صدر شاہد خاکان ابباسی نے کھل کر شہباز شریف کے موقف سے اختلاف کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مفاہمت اس سے نہیں ہوتی جو الیکشن چوری کرے اور آئین توڑے مفاہمت کبھی ایک طرفہ بھی نہیں ہوتی ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا چاہتے ہیں کہ اداروں کے عزت رہے اور وہ آئین کے مطابق اپنی حدود میں رہیں چاہتے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف پرانے شاہستدان ہیں آئین کو توڑنا قبول نہیں کر سکتے اس بیانی میں کوئی اختلاف نہیں ابباسی نے کہا کہ شہباز شریف کی طرف سے نواز شریف کے پاؤں پکڑنے کی بات سے اختلاف کروں گا نواز شریف کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں وہ ان کے سگے بھائی ہیں ہم بھی بھائیوں کی طرح ہیں بتیس سال میں بھائی بن جاتا ہے میں نے کبھی پاؤں پکڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اگر دلائل ہوں تو نواز شریف بات سننے والے آدمی ہیں دوسری جانب پارٹی کے سینئر راہنمارانہ سناؤلہ خانہ جیو کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی معاملہ ہوا تو عوام کے سامنے فوج کے ساتھ بات ہوگی اگر میاں شہباز شریف کے ساتھ معاملہ ہوا تو عوام کے سامنے ہوگا ان اہداف کے حصول کے لیے بات چیت عوام کے سامنے ہوگی نون لیگ کے سینئر راہنمارانہ تنویر حسین نے واضح الفاظ میں کہا کہ نواز شریف کو محاومت کی سیاست کرنی ہے یا مضاحمت کی انہیں اس سے متعلق اب حتمی فیصلہ کر لینا چاہیے ہم نیوز کے پروگرام ہم مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف پارٹی کے سادر اور اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن نون لیگ کے تمام فیصلے صرف نواز شریف کرتے ہیں ان فیصلوں کو شہباز شریف کو بھی ماننا ہوتا ہے تاہم اب نواز لیگ میں صورتحال یہ ہے کہ مفاہمتی اور مضاحمتی دھڑوں کے معاوین کش مکش اوروج پر پہنچ چکی ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ آخری فیصلہ شہباز شریف نہیں بلکہ نواز شریف کریں گے گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا